اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے؟ میں آج آپ کے لئے لکھیں ہوں ایک نیو ریسپی آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں کرسپی فرنچ فرائز جو کہ بچوں کے بہت فیوریٹ ہیں اور یہ ایزی بن جاتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میرے ویڈیو پر ڈائک کر دیجئے فرائز بنارے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہیں ان میں جی آپ نے لینے ہیں تین ادد آلو ان کو میں نے پہلے ہی چھلکا اتار کے دو کے رکھ لیا تھا اب چلتے ہیں جی کٹنگ کی طرف تو آپ نے آلو کو یوں سلائسز میں کٹ کرنا ہے سلائسز میں کٹ کرنے کے بعد آپ نے اب آلو کی یوں اس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ کی فرائز کی بہت ایزی کٹنگ ہو جائے گی ادھر میں نے کڑاہی میں آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے فرائز کو ہم نے ڈالیا تھا ایک باول میں اب یہاں ہم ایڈ کریں گے جی دو کھانے کے چمچ میدے کے ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہم ایڈ کریں گے یہاں پہ بیسن کا ایک ٹی سپون پٹی ہوئی لال ملچ حسبے ضرورت نمک اٹ کریں گے پسی ہوئی لال ملچ آپ نے صرف تھوڑی سی ڈالنی ہے گرم مسالہ آپ نے ایک ٹی سپون ڈالنا ہے اس کے بعد ہلکے سے پانی کے ساتھ آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے یہاں جی آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور ادھر فرائز بھی ہماری اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہیں اب چلتے ہیں جی فرائن کی طرف تو آئل آپ کا اتنا گرم ہونا چاہیے جیسا کہ آپ نے فرائز ڈالتے ہی ویڈیو میں دیکھا ہے ایسے ہی ہم ساری فرائز آئل میں ڈال دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں فرائز ہماری کتنی اچھی گولڈن براؤن کلر کی فرائی ہو رہی ہے فرائز ہماری رڈی ہو چکی ہیں اب چلتے ہیں جی سرونگ کی طرف میں نے اس کو سرف کیا ہے میونیز کے ساتھ آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی انٹوائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ ضرور اپنے بچوں کو گھر میں بنا کے دیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو پر لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر کرنا مت بولے گا اللہ حافظ